نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل پر دوستو آج میں آپ سب کو بتانے والا ہوں کسی انسان کی ہتھیلی سے اس کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے لال کتاب میں اس کے بارے میں پندر جی نے کیا بتایا لیکن اس جانکاری سے پہلے میرا آپ سب سے نویدن ہے یہ آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل پر جو روح سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن بیل کو بھی جو دبا ہے جس سے آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کی جانکاری بھی دیتا ہے تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کا بھی شیئر کسی انسان کی ہتھیلی سے اس کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے لال کتاب میں اس کے بارے میں کیا بتایا رہا ہے تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہتھیلی کا جو یہ بھاری حصہ ہے یہ والا جو حصہ ہے یہ سارا حصہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں دوستو تو انگوٹھے اور ترجنی کی جڑ کا بیچ کا جو فاصلہ ہوتا ہے تو یہ انگوٹھا یہ ترجنی اس کے یہ جو بیچ کا فاصلہ ہے یہ جو ڈسٹینس ہے اب اس میں دوستو منگل نیک اور برشپت ہوتے ہیں یہ برشپتی کا پروت ہے اور یہ منگل نیک منگل کا پروت ہے تو اس کے بیچ میں یہ برشپتی اور منگل نیک ہوتے ہیں اب دوستو یہ جو ڈسٹینس ہے اس کا سمبند انسان کے حوصلے سے ہے اور اس کی اندرونی دلی طاقت کی جو مجبوتی ہے اس سے ہے مطلب اس کا جو دل کتنا مجبوت ہے اس سے ہے اور دوستو آگے بتاتوں میں آپ کو ترجنی اور مدیمہ کی جڑوں کا بیچ کا فاصلہ تو یہ ترجنی ہے یہ مدیمہ ہے اور ان کے جو جڑے ہیں یہ جڑے ہیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں تو یہ جڑے ہیں تو ان کے بیچ کا فاصلہ مطلب یہ برشپتی کی انگلی ہے اور یہ سنیچر کی انگلی ہے تو لال کتاب میں اس کو برشپتی اور سنیچر کا درمیان بھی لکھا ہے مطلب بیچ کا حصہ تو دوستو اس کا سمبند ویکتی کی سوچ ویچار کی طاقت سے رہے اب دوستو مدیمہ انگلی یہ اور انامی کا یہ ہے ان کی جڑوں کا بیچ کا فاصلہ اب یہ سنیچر کی انگلی ہے یہ سورج کی انگلی ہے تو اس کو لال کتاب میں سورج اور سنیچر کا درمیان مطلب بیچ کا فاصلہ بھی کہا رہا ہے تو دوستو یہ ویکتی کے ویچاروں کی جو اجادی ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے اور آگے دوستو انامی کا اور کنش کا تو یہ انامی کا انگلی ہے دوستو اور یہ کنش کا انگلی ہے چھوٹے والی تو ان کی جو جڑے ہیں یہ جڑے تو ان کے جو بیچ کا فاصلہ ہے بیچ کا جو ڈسٹینس ہے تو یہ سورج کی انگلی ہے دوستو یہ بدھ کی انگلی ہے تو اب ان کے جو بیچ کا جو ڈسٹینس ہے وہ دوستو ویکتی میں خود کام کرنے کی طاقت جادہ اور اس کی عادت کی جادہ اور دوسروں کی کمائی کی طرف امیدیں رکھنے کی بجائے مضرب دوسروں کی کمائی کو دیکھنے کی بجائے خود وہ جو کمارہ ہے اس پر وہ صبر کرنے والا ہوتا ہے اگر یہ فاصلہ جادہ ہے تو اب دوستو کنش کا کی جڑ کنش کا چھوٹے والی انگلی یہ جڑ کنش کا کی اور بدھ کا حصہ ہتیلی سے باہر کو نکلا ہوا صرف بدھ کے پروت کی حد تو یہ کنش کا کی جڑ اور یہ بدھ پروت اس کے نیچے تو یہ جو حصہ ہے یہ حصہ ہتیلی سے جیسے باہر کو نکلا ہوا صرف اتنے بودھ کی پروت کی حد تک تو یہ اگر جادہ ہوگا یہ حصہ باہر کو جادہ ابرہ ہوگا تو اس ویکتی میں بولنے کی طاقت سے لوگوں میں اپنے خیاتی پیدا کرنے کی طاقت جادہ ہوتی ہے مطلب وہ ویکتی اپنے بولنے کی طاقت سے اپنے آپ کو بڑا فیمس کرنے کی طاقت فیمس کر لیتا ہے اور اس میں اپنے آپ کو فیمس کرنے کی طاقت جادہ ہوتی ہے اس کی مشہوری کافی ہوتی ہے اب دوستو شکر کی جڑ سے چندرمہ کی جڑ کا حصہ تو دوستو یہ شکر پرواتا ہے اب یہ یہاں جڑ شروع ہو گئی اور یہ چندرمہ کا پروت ہے تو شکر کی جڑ سے چندرمہ کی جڑ کا حصہ مطلب یہ پورا یہاں سے لے کر یہ پورا یہ پورا ایریا یہ تو جس کو باجو کی چڑھائی یا کلائی کی چڑھائی کہتے ہیں تو یہ کلائی کی چڑھائی ہوگی دوستو اب اس کا سمبند کس سے ہوتا ہے دوستو اس کا سمبند دلی محبت سے اور لگن سے عورت کی لگن سے کام واسنہ کی شکتی سے کام شکتی سے ماتا کے پیار سے پتروں یا بجرگوں کی سیوہ سیوہ کی طاقت سے اس کا سمبند ہوتا ہے دوستو اب دوستو بدھ سے چندرمہ کی طرف کی لمبائی والا حصہ تو یہاں دوستو بدھ پر بات ہے اور یہ بدھ پر بات ہے اور بدھ سے چندرمہ کی طرف کی لمبائی والا حصہ تو یہ چندرمہ کا پر بات ہے یہ حصہ جس قدر زیادہ لمبائی مطلب یہ حصہ جتنا زیادہ لمبا ہوگا اتنا ہی اس ویکتی میں جبان کی طاقت زیادہ ہوتی ہے مطلب اس میں بولنے کی شکتی زیادہ ہوتی ہے اور جس قدر کنشکہ کی جڑ سے جس قدر کنشکہ کی جڑ باہر کو ابری ہوئی یہ کنشکہ کی جڑ تو جتنی زیادہ یہ باہر کو ابری ہوئی ہوتی ہے یا نکلی ہوئی ہوتی ہے تو دوستو اتنا ہی اس ویکتی میں اپنی کھیاتی پیدا کرنے کی طاقت ہوتی ہے اور اس کی جو کھیاتی ہے وہ پیدا کی ہوئی جادہ ہوتی ہے اب دوستو برشپت سے بودھ کی طرف کنگلیوں کی جڑ والا حصہ تو یہ برشپتی کا پروت دوستو یہ بودھ کا پروت ہے اب یہ اس پورشن کی بات ہو رہی ہے یہاں پر یہ پورا پورشن تو برشپتی سے بودھ کی طرف کی انگلیوں کی جڑ والا ایسا ہی انگلیوں کی جڑ ہے ساری تو جس قدر لمبائی زیادہ مطلب اس حصے کی لمبائی جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی اس ویکتی میں جبانی اور دماغی طاقت زیادہ ہوگی مطلب وہ ویکتی بولنے میں اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا بولنے کی طاقت زیادہ ہوگی اور وہ بہت دماغی طاقت مطلب وہ مینٹیلی طور پر بہت ایکٹیو ہوگا دماغ اس کا بہت اچھا چلتا ہوگا اور اتنا ہی دوستو بودھ کا جو پروت ہوتا ہے یہ بودھ کا پروت ہوتا ہے اس کی مجبوطی ہوتی ہے کیونکہ جو بودھ ہے وہ جبان ہے تو جتنا بودھ کا پروت مجبوط ہوتا ہے اتنا بیکتی میں بولنے کی شکتی زیادہ ہوتی ہے اب دوستو شکر سے چندر والا حصہ تو یہ میں نے آپ کے بتایا شکر پروت اور یہ چندر والا حصہ یہ پورا حصہ اب شکر سے چندر والا حصہ اس کی جس قدر لمبائی زیادہ مطلب اس کی لمبائی جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی اس ویکتی میں دوستو کام شکتی زیادہ ہوتی ہے اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں شکر کی طاقت زیادہ ہوتی ہے یا اس میں شکر کا اثر زیادہ ہوتا ہے تو اس ویکتی میں کام شکتی زیادہ ہوتی ہے اب دوستو شکر کی جڑ سے برشپت کے آخر ترجنی کی جڑ تک کا حصہ اب یہ شکر کی جڑ ہے اب اس جڑ سے برشپتی کے آخر ترجنی کی جڑ تک کا حصہ یہ پورشن دوستو اب جتنی یہ لمبائی زیادہ ہوتی ہے اسی قدر جاتی ہنسلے میں زیادہ مطلب اتنا ہی اس ویکتی کے اندر حصلہ حدمت زیادہ ہوتی ہے یا انگوٹے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے یا منگل نیک کا نیک اثر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس پورشن میں یہ منگل پرور ہوتا ہے تو منگل نیک کا جو نیک اثر ہے اچھا اثر ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اگر یہ پورشن جو ہے اس کی لمبائی زیادہ ہوتا ہے اب دوستو ہتیلی بھاری یا موٹی ہو تو اگر کسی بیکتی کی ہتیلی بھاری ہے یا موٹی ہے تو اس سے کیا پتہ لگے گا تو اس سے لالکتہ میں بتایا گیا ہے دوستو کہ جس بیکتی کی ہتیلی بھاری ہوتی ہے یا موٹی ہوتی ہے تو وہ بیکتی لالچی ہوتا ہے اور معمولی درجے کی زندگی والا ہوتا ہے مطلب زندگی میں کوئی بہت زیادہ ترقیہ نہیں کر پاتا اس کی زندگی معمولی طور پر ہی چلتی ہے اب دوستو اگر کسی بیکتی کی ہتیلی کمجور ہے دربل ہے پتلی ہے تو ایسا بیکتی گریب آلت کا ہوتا ہے اور گریب روجگار والا ہوتا ہے مطلب اس کی زندگی میں گریبی ہی ہوتی ہے اب دوستو اگر ہتیلی لمبی ہوتی ہے تو اس ویکتی میں بات کرنے میں اس کی سپسٹا ہوتی ہے وہ بات اپنی سپسٹا سے کرتا ہے اور اس میں اپنی بات کو رکھنے کی طاقت جادہ ہوتی ہے بات کو جاہر کرنے کی طاقت جادہ ہوتی ہے اور جتنا ہی یہ لمبا ہی جادہ ہوتی ہے دوستو اتنا ہی یہ طاقت اس میں اور زیادہ ہوتی ہے اب دوستو اگر کسی بیقتی کی ہتیلی لمبی ہے اور گول ہے تو ایسا بیقتی کیسا ہوگا تو ایسے میں بتایا گیا ہے دوستو لمبی اور گول ہتیلی والا جو بیقتی ہے وہ خکمران ہوتا ہے مطلب خکم چلانے والا ہوتا ہے اور دوستو خوشی خوشی گجارہ کرنے والا ہوتا ہے اور خوشحال ہوتا ہے مطلب اس کو جندگی میں سارے کمفرٹس ملتے ہیں اور خوشیاں ملتی ہیں اور وہ اپنی جندگی بڑے خوش طریقے سے اچھے طریقے سے اپنے جندگی کو بیتی کرتا ہے تو دوستو اس طریقے سے لال کتاب میں بتایا گیا ہے کہ ہتیلی سے کسی بیقتی کے بارے میں کیا پتا چلتا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو سے آپ کو ایک اچھے جانکاری ملی ہوگی آپ کا میری ویڈیو اچھے لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو جورو سبسکرائب کریں لنے والے